کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہے آو ایک دیاں کرے در بناں کرے آو ایک دیاں کرے اللہ کی حاکمیت جو قرآن کریم میں خلاوان تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے قرآن کریم میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے لیکن لوگوں کے سامنے یہ وضاحت پیش نہیں کی گئی قرآن کریم کے اور فٹ نوٹ لکھ کے ترجمے کر کے تفسیریں لکھ کے قرآن کی واضح تعلیمات کو دوسری طرف ان کا رخ موڑ دیا گیا ہے کہ یہ کچھ اور بیان کر رہی ہیں آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ قرآن سے بہت ساری چیزیں لوگ دریافت کرتے ہیں اور مسئلہ قرآن سے مثلا قوالی قرآن سے ثابت کرتا ہے اور سنی میلاد قرآن سے ثابت کرتا ہے شیعہ ماتم قرآن سے ثابت کرتا ہے اور اسی طرح دیوبندی صحابہ قرآن سے ثابت کرتا ہے اور کوئی مسئلہ کچھ بھی کر رہا ہے وہ سیدھا قرآن کی طرف جاتا ہے اور قرآن سے پکڑ کر اپنی گواہی کے طور پر یہ پیش کرتا ہے کہ یہ قرآن یوں کہہ رہا ہے شرک بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں کفر بھی نوزباللہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کس طرح ثابت کرتے ہیں کہ چونکہ قرآنی آیات کی صحیح تبعین نہیں ہیں اور جن کی تبعین صحیح نہیں ہے وضاعت صحیح نہیں ہوئی اس کو کسی طرف بھی مور سکتے ہیں آپ ہر مسلک کا امام اپنی طرف مور لے کے یہ آیت اس کے متعلق آئی ہے قرآن کو آپ کسی چیز کی مدد کے ذریعے نہ پڑھیں جب کسی سے مدد لے کے قرآن پڑھیں گے تو آپ اس مددگار کے پیچھے چلے جائیں گے قرآن کا دامان آت سے چھوٹ جائے گا مددگار بعد میں ڈوننا پہلے قرآن سب سے پہلا مددگار قرآن ہے قرآن کریم اصل دستاویز ہے اصل بنیاد ہے دین کی پہلا رجوع قرآن کی طرف کریں آپ اور قرآن سے جو سمجھ میں نہیں آئی اس کی تبعین کیلئے پھر رجوع کریں کسی مستند عالم کی طرف یا تفسیر کی طرف لیکن پہلے سے ہی آپ کسی اور مددگار کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو ترجمان بنائیں وہ ترجمہ کرے آپ کے لئے پھر قرآن پلے نہیں پڑے گا موسیقی موسیقی